حضر غوث پاک کی کرامات میں ایک خصوصیت یہ ہے ولیوں کی دعاوں سے اولادیں ہوتی رہی ہیں بیٹے پیدا ہوتے رہے ہیں لیکن اپنی پشت کا بیٹا ٹرانسفر کوئی نہیں کر سکا غوث پاک کی یہ سپیشیلٹی ہے مخیر دین ابن عربی رحمت اللہ تعالیٰ آپ کے والد ان کے پاس عزور غوث پاک کے پاس آئے اور اس کے ابن دنواز میرے لئے دعا کرے میں بے اولاد ہوں میں نے بہت تعلیمی ادارے بنائے کام چلانے والا آپ کوئی نہیں ہے میرا بیٹا ہوتے چلائے آپ نے رہا تیرے آنے سے پہلے میں نے لوئے محفوظ پر نگاہ ڈالی ہے تیرے مقدر میں نہیں ہے انہوں نے کہا اتنی بسیدت میری بھی ہے میں نے بھی دیکھا میری مقدر میں نہیں ہے آپ نے یہ بات کیوں کہی ہوئی ہے میں تقدیر کو اسے اٹال سکتا ہوں جبکہ اٹال ہو گئی ہوتی ہے یہ کہیے نہیں باتا ہوں یہ تقدیر اٹال ہے اب اس کا بدلیں یا اپنے الفاظ واپس لیں ابن تیمیہ اس کی کتاب بجموعہ رسائل توحید اس میں ایک رسالہ نمبر چودہ اس کا صفحہ نمبر پانچ سو پچپن اس کے اندر ابن تیمیہ لکھتا ہے کہتا ہے اور یہ اللہ اللہ کیسے بندیتیں تقدیروں پر آگا ہو جاتے ہیں مگر تقدیر کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے ہیں مگر گھوز پاک ایک ایسا جوان ہے اس کے سامنے تقدیر کی کھڑکی کھڑی ہوئی ہے جو گھٹنے تیک کے بیٹھ جاتا ہے جو تقدیر موافق پڑے اس کو گزرنے دیتا ہے جو موافق نہ پڑے روک لیتا ہے رب سے جھگڑا کرتا ہے اور سچائی کے ساتھ کرتا ہے جب تک سکتے ہیں چلے نہیں پیچھے نہیں تھا